بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کوریا ویزوں کے لئے آن لائن اپلائی شروع ہو چکا ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے ان کے لئے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں بڑا آسان طریقہ رکھا گیا ہے بغیر پاسپورٹ کے آپ کو اس دفعہ اپلائی کرنے کا گولڈن چانس مل رہا ہے لازٹ ایئر میں جن کے پاس پاسپورٹ تھا وہی صرف اپلائی کر سکتے تھے اس دفعہ آپ بغیر پاسپورٹ کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے اگر آپ کورین کے لئے اپلائی کرتے ہیں کورین ویزا آپ کو کیسے ملے گا اس کا طریقہ ذرا سپیشل سن لیجئے گا آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ کی قرآن دازی میں اگر نام نکل آتا ہے تو آپ کو ایک لینگویج کورس کرنا پڑے گا اور یہ ایک لینگویج کورس ایسی جگہ سے کریں جہاں سے آپ کو ویزا ملنے کا 99% چانس ہوگا یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ہم نے صرف اپلائی کر دیا ہمارا ویزا لگ گیا تو ایسا بلکل نہیں ہے آپ کا صرف قرآن دازی میں نام نکلے گا اس کے بعد مین مل رہا ہے کہ جس میں آپ نے کورین لینگویج کورس کا ٹیسٹ دینا ہے وہ ایسی جگہ سے آپ نے تیاری کرنی ہے جہاں سے آپ کو 99% ویزا ملنے کا چانس ہوگا کسی بھی شعبے کے افراد اس کے لئے اپلائی کے اہل ہوں گے اونلائن اپلائی کا مکمل میتھر اور ساتھ میں ان کی جو مزید ضروری ہدایت ہیں اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ صرف اپلائی کی حد تک ہی رہیں گے آپ کوریا جا کے سیٹل اور وہاں کی اچھی سیلی پیکش کے ساتھ آپ کو بینیفٹس نہیں ملے گا اس کی مکمل تفصیل سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے اور اپلائی کے میتھر کے ساتھ آپ کو انفرمیشن شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ فرسٹ ٹائن ورڈ سے اونلائن چینل کو باج کریں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن آن کر لیں اور ساتھ میں اپلائی کرنے کے لئے ویب سیٹ اوپن کریں جہاں پہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ اور ضروری جو انسٹرکشنز آئی ہیں اس کی ڈیٹیل سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے سیج آب سیڈی ڈوٹ کون سپیلنگ آپ کے ویڈیو کے ٹاپ پہ ہیں آپ جب یہ ویب سیٹ اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ تمام لٹس ورڈ سپ کے تھوڑڈ ملتی رہیں گی آپ ہمیں جوائن کر لیں ورڈ سپ پہ نیچے ہی انترنیشنل نیولز پہ آپ کو کسی بھی کنٹری اور ویزوں کی جابز کی انفرمیشن سے اگاہ کیا جاتا ہے اویسی کوریا جابز کا لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا کلک کرنے سے ڈریکلی آپ اس پیج پہ آزیں گے آپ کو بتاتے چلیں اناؤنسمنٹ سکس پوائنٹ سسٹم دوہزارت تیس کی امپلائیمنٹ کورپریشنز ان کوریا کی طرف سے جو ہوئی ہیں اس کے لیے آپ اگر اپلائی کرنا ساتھیں ہیں پہلی ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ہم نے بغیر کسی ہونرون والوں کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی مکمل تفصیل سے آپ کو اگاہ کیا تھا اپریل دوہزارت تیسہ اس کی لازڈریٹ جو چلیں گی جو یہ چلیں گی اس کی لازڈریٹ ہم آپ کو بتاتے چلیں صرف دو فروری ہے دو فروری تک صرف آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ لازڈریٹ اپریل کی کیوں ہی منشن کی ہیں اس کی تفصیلات آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں ملٹیبل وکینسز کے لیے آپ کی عمر 18 سے 47 سال مرد فیمل میری سنگل دونوں آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ بعد میں آپ کو ضرورت ہوگی کورین لینگویش کورس آپ کو کلیر کرنا پڑے گا کورا اندازی کلیر ہونے کے بعد اور سکل پرسن لوگوں کو زیادہ پریفر دی جائے گی اور سکل آپ کے اندر کیسے آئے گی لینگویش کورس آپ کو ایک ایسی جگہ سے ہم ڈیٹیل بتانے والے ہیں جہاں پہ آپ کو 99 پرسن ویزا ملنے کا چانس ملے گا آپ کو بتاتے چلیں یہ سکرین پیسٹم آپ کے سامنے ایک نام آرہا ہے عمران انساری صاحب کا یہ گجرہ والا کے ایک ایسے ہنرمند استاد ہیں جو کہ بقاعدہ طور پہ کوریا میں کئی عرصہ رہ چکے ہیں انہوں کی بیس پہ کئی سٹورنٹس اب تک اپلائی کر چکے ہیں اور ان کا ریزلٹ پڑھانے کا کورین ٹیسٹ کلیر ہونے کا اور ان کے ذریعے بہت سارے سٹورنٹس کو کوریا کا ویزا بھی مل چکا ہے اس کے لیے آپ ان سے ضرور رابطہ کریں جہاں سے ان کے ریفرنس کے اس کے اپلائی کرنے کی ہم سے آپ سرویس لے سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ کلیر کرنے کا کوریا لینگویز سیکھنے کا عمران صاحب آپ کو اکسپلین کریں گے ریکوارمنٹ ڈاکورمنٹس اور اس کے اپلائی کے لیے مکمل تفصیل جانے کے لیے آپ اپلائی نوکر بٹن پہ یہاں پہ ایڈوار ٹیزمنٹ پہ مکمل تفصیل جانے کے اپلائی نوکر بٹن پہ کلک کرنے کے بعد ڈریکلی آپ اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فادر کا نام لکھنا ہے جو آپ کی آئیڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنیا ہے جو آپ کی آئیڈی کارڈ پہ لکھے بھی ہے منت لکھنا ہے arks اپنے ائیر یاد رکھیں ڈیٹوں بر جو آپ کا آئیڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے ایکچیول وہ لکھنا ہے اور اگر آپ کا پاسپورٹ بناوا ہے یس کر دیں نہیں بناوا تو نو کر دیں آپ کا اگر پاسپورٹ نہیں بناوا تو آپ اس کو نو کے بغیر بھی چلا سکتے ہیں لاسٹ ایئر میں جن کا پاسپورٹ نہیں تھا بنا وہ اپلائی نہیں تھے کر سکتے اس دفعہ انہوں نے یہ آپشن ختم کر دی ہے آئیڈی کارڈ نمبر اور رپیٹ آئیڈی کارڈ نمبر آپ نے سپیشلی دھیان سے لکھنا ہے اور موبائل نمبر اور کنفرم آپ نے موبائل نمبر بھی یہاں پر منشن کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے چلان فارم بینک میں فیز جمع کروانی ہے چلان فارم کے متعلق بتا دیں کہ یہ دونلوڈ چلان فارم آپ نے کلک کر لینا ہے یہ چلان فارم دونلوڈ کرنے کے بعد یہ ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں آپ پانسر پیار فیز جمع کروا سکتے ہیں اکاؤنٹ نمبر اس ٹائم آپ کی سکرین پہ ہے آپ نے چلان فارم کیسے فیل اپ کرنا ہے اپنی یہاں پہ ڈیٹ ایک ایک باکس میں اپنے تیس تین زیرو اور زیرو ون یہاں پہ لکھنا ہے اپنا بڑی ای بی سی میں نام فون نمبر اور آئی ڈی کار نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ ایک ایک باکس میں اپنے سگنیچر کرنے ہیں بینک والا سٹیمپ لگائے گا اتنی سلپ بینک رکھ لے گا دوسری آپ نے اتنا حصہ سکین کرنے کے بعد اپلوڈ کرنا ہے اور تیسرا حصہ سنبال لینا ہے جب اللہ کرے آپ کے لیے بہتری والا معاملہ ہو آپ فائنل آئی ہو جائیں تو آپ اس کے لیے جب ٹیس دینے جائیں گے تو آپ کو پاس یہ سلپ ہونی لازمی ہے اس کو گمائیے کا مت آپ نے جو یہ دوسری والی یہ سلپ ہوگی اتنے حصے کی یہ آپ نے یہاں پہ آکے اس کو اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینی ہے یہ والی پھر سے بتا دے اتنا حصہ OEC کو آپ نے یہاں پہ آکے اپلوڈ کرنا ہے جو جی پی جی سائز میں ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ آف آفیس کے OEC ریجسٹریشن کی ترجیہ آپ کون سی دینا چاہتی ہیں اسلام آباد کراچی لاہور پشاور کوئٹہ چونکہ پورے پاکستان سے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مجھے نزدیک کی لاہور لگتا ہے اور آپ کو پانسر پر ریجسٹریشن فیس کی اثر اصید درخواست کے ساتھ لازمی مسلک کریں برائے میربانی چلان فارم کی جگہ کوئی دوسرا آپ نے ڈاکرمنٹس نہیں لگانا صرف چلان فارم لگانا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے کوئی کورس کیا ہے یا میں کوئی سکل پرسنٹ ہوں تو میں اس کو اٹیج کرنوں صرف آپ نے چلان فارم ہی لگانا ہے ایک سے زیادہ مرتبہ معلومات پر ردو مل کر کے اپلائی کرنے کی صورت میں نہ صرف ریجسٹریشن ریجیکٹ کر دی جائے گی بلکہ آئندہ کسی بھی بلیک لسٹ میں آپ کا نام درج کیا جائے گا تو یاد رکھیں آپ نے اس کو سپیشلی فیل اپ کرنے لکھ کے سممٹ کریں گے اس فارم کو فیل اپ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سیجاوبسٹری ڈاؤٹ کام سے آ کے جس کی یہاں پہ آپ کو یہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر ہی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا فیز چلان فارم لکھا با آ رہا ہے اور نیچے ہی یہاں پہ اپلائی کے بٹن پہ کلی کر کے آپ اپلائی کر سکیں گے باقی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی مکمل تفصیل سے ہم نے آپ کو پہلے ہی اگاہ کر دیا ہے اور اگر آپ نے ہماری یہ پہلی ویڈیو نہیں اب تک دیکھی تو اس کو لازمی واج کریں جس میں آپ کو بہت ساری ضروری ہدایت بھی ہم نے جاری کی تھی اگر آپ اس کو نہیں فالو کریں گے تو آپ ان ویزوں سے محروم رہیں گے آپ کو کسی بھی کنٹری کے ویزوں جابز کی انفرمیشنز اگاہ رکھا جا سکے تو ہماری ویب سیٹ سے jobsvd.com پہ جڑے رہے ہیں اور ورڈ سے آن لائن چینل کو ان لوگوں تک کنچائیں جو کہ کسی بھی کنٹری کے ویزوں جابز کی انفرمیشنز کی ڈیٹیل کو سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں اور ان کو لڑس ملتی رہیں اللہ حافظ